پاکستان کے فیٹی ایف کے گریلیس سے نکلنے کے امکانات جرمینے میں جاری فیٹو اجلاس کا حتمی علامیہ آج جاری ہوگا تاریخ انصاف نے گریلیس سے نکلنے کا دعویٰ کر دیا حکومت کی نتائج اور قیاس ارائیوں سے گریس کی اپیر فیٹی ایف آج رات اجلاس کے بعد بیان جاری کرے گا حماد ازر نے کہا تین سال میں چونتیس نکات کی تکمیل ٹیم ورک کا نتیجہ ہے افسران نے مختلف سرکاری محکموں میں دن رات کام کیا حکومت سنبالی تماشی تباہی کے ساتھ پاکستان فیٹ اف لسٹ میں ملا برپور کوششوں کے نتیجے میں ایکشن پلان مکمل ہو گیا فواد چودے تاریخ انصاف نے حیر ملکی مراسلے پر کمیشن کا مطالبہ دوہرا دیا شیواز شریف نے اسمبلی فلور پر سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا شیواز گل کا کہنا تھا پاکستان کو ڈبویا جا رہا ہے یہ سازش کے باہر نہیں ہو سکتا سازش اور مداحلت کی تحقیق کے لیے کمیشن بن جانا چاہیے صدر مملکہ نے چیف جسٹس کو پہلی ہاتھ لکھ رکھا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی کمیشن بنانے کی حمایات خوش آئند ہے لاہور میں بارش کے بعد نشیبی علاقے زیرہ بجلی بند لیسکو کے تین سو فیڈرز ٹرپ کر گئے پاکستان سپورٹ سپورٹ کی ٹریننگ حال کی چھت سے پانی ٹپ کرنے لگا وزیر اعلیٰ حمزہ شیباز کی متعلقہ داروں کو الٹ ریننگ کی ہدایت مہنگا ڈالر مزید مہنگا روپے کی قدر میں مسلسل کمی ایک ڈالر دو سو آر روپے پچانوے پیسے کا ہو گیا انٹر پیک میں ڈالر مزید ایک روپے اٹھائیس پیسے مہنگا پیٹرول کی قیمت میں اضافہ روپے کی کمی سے ہوا امپورٹڈ اندن سے پیدا ہونے والی بجلی بھی مہنگی ہوگی اصد عمر مہنگ پیٹرول کا اثر معاشرت میں تمام دوسری چیزوں پر پڑے گا مزید اچھی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجئے شکریہ